موسیقی 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 ہے کہ انڈی اے گٹ بندن کے اندر کس طرح کی خلولی مچی ہوئی ہے دراصل یہ شہ اور مات کا جو کھیل ہے وہ دو طرح کا ہے اسے دو طرح سے سمجھا جا سکتا ہے ایک تو بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک ورگ ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ نتیش کمار کو سیٹوں کی سنکھیا گھٹائی جائے جبکہ دوسرا ورگ یہ چاہتا ہے کہ سیٹ شیئرنگ ہو ستہ میں حصے داری تو ہو لیکن اس کے لیے نتیش کمار انہیں پتا ہے کہ نتیش کمار کبھی بھی اس پہ تیار نہیں ہوں گے دوسرا ورگ ایک اس طرح کی رنیتی پہ کام کر رہا تھا جس میں چراغ پاسوان کو آگے کر کے بھارتی جنتہ پارٹی ان سے بیان دلوا رہی تھی اور یہی وجہ ہے کہ جب نتیش کمار کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ان کی پارٹی ایک سو تیتالیس سیٹوں پہ لڑے گی تو بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ رنیتی چلی اور چراغ پاسوان کا جو وہ بیان جو لگتار یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم ایک سو تیتالیس سیٹوں پہ لڑیں گے اکیلے اور جنتہ دل یونائٹیٹ کے خلاف ہمارے کنڈیڈیٹ ہوں گے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک دھڑا یہ چاہتا تھا کہ سیٹ شیئرنگ میں کا جو فارمولا اس بار کا ہو وہ دونوں دلوں کو لگ بھگ برابر ہو لیکن یہ کسی بھی قیمت پر نتیش کمار کو سوکار نہیں ہے وہ اس دیکھیں دو ہزار پانچ دو ہزار دیس دو ہزار پندرہ دو ہزار پندرہ میں تو دونوں پارٹیاں الگ ہو چکی تھی دیکھیں گے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا جو سٹرائک ریٹ ہے یعنی کہ جو سفلتا کی در ہے وہ نتیش کمار کی پارٹی سے زیادہ ہے تو اگر بھارتی جنتہ پارٹی اور جنتہ دل یونائٹیڈ برابر برابر سیٹوں پہ لیں گی تو یہ تیع مانا جاتا ہے کہ نتیش کمار کی پارٹی کی سنخیہ ویدھائکوں کی سنخیہ گھٹ جائے گی ویسی استطیق میں بھارتی جنتہ پارٹی یہ دعویداری پیش کر سکتی ہے کہ آپ کے ویدھائکوں کی سنخیہ کم ہے لہٰذا مخمنتری بھارتی جنتہ پارٹی سے ہوگا جو کہ نتیش کمار کوئی حصوکار نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو باتچیت کا آج جو سلسلہ تھا وہ ٹوٹ گیا اب ہمیں انتجار کرنا ہوگا کہ آنے والے دینوں میں کیا ہوتا ہے لیکن یہ تیع ہے کہ مہاگڑ بندن نے جو ایک رنیتی اپنی دکھائی ہے اس رنیتی کا لاو یہ ہوا ہے کہ اس کے سارے گھٹک دل سیٹ شیئرنگ کے معاملے میں سہمت ہو گئے ہیں موسیقی